اللہ وہ اللہ وہ اللہ وہ اللہ وہ اللہ وہ اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہمصلی علی محمد وعلی محمد اللہ باقے حضرت ресورالاللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ف SUSP ہیں اے نبی جی ہمارے بندوں اے نبی جی ہمارے بندوں پور تمہارے امت کو کہہ دیجئے کہ جو دنیا میں پانچ اخت کی نماز پاوندی کی ساتھ پڑھ کر آتے ہیں تو ان کو ہمیں اپنی ذمہ داری پر اپنی ذمہ داری سے ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے اگر وہ چھوڑ کر آئیں گے کبھی پڑے کبھی پڑے نہیں تو ان پر میرا کوئی ذمہ داری نہیں میں چاہے تو ان کو بخش دوں گا ورنہ عذاب دوں گا لیکن پکی بات ہے کہ وہ پانچ اخت کے نماز پاوندی کے ساتھ پڑھ کر آئیں گے تو ان کو میرے ذمہ داری سے ان کو جنت میں داخل فرماؤں گا میرے اور آپ کے آخہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو حضرت سیدنا عثمان منافان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں جو شخص نماز پڑھنے کو ضروری سمجھے وہ جنت میں داخل ہوگا جیسا ہمیں کھانا کھانے کو ضروری کپڑے بننا ضروری سو جانا ضروری کام کرنا ضروری شادی کرنا ضروری گھر بنانا ضروری یہ تمام بھی ہمیں ضروری کر کو جیسا سمجھتے ہمیں گاڑی لینا ضروری ضروری کر کو دنیا کا اندر کا ایسا ہمیں سمجھتے دوسرے دوسرے جو جان کو تو اسی طرح ہمیں عبادت کو بھی اللہ کی بندگی کو بھی ہمیں جو ہے ضروری سمجھے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص نماز پڑھنے کو ضروری سمجھے وہ جنت میں داخل ہوگا اس لئے اللہ والے فرماتے ہیں زندگی ملی بندگی کے لیے زندگی ملی بندگی کے لیے بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے زندگی بے بندگی شرمندگی زندگی میں کر لے بندگی ورنہ آخرت میں بڑی شرمندگی زندگی پابندگی خوش زندگی زندگی پابندگی خوش زندگی زندگی بے بندگی شرمندگی زندگی بے بندگی شرمندگی اس لئے ہمیں نماز کی پابندگی کرنے کی کوشش کریں حدیث میں آتا ہے جو شخصیں مرد ہو یا عورتیں پانچ اخت کی نماز پابندگی ساتھ پڑھتے ہیں تو اللہ پاک جو ہے ان کو جو ہے ایک نماز میں اللہ پاک کی جو ہے توڑے نہیں سکا اللہ کے حکم کو توڑے نہیں سکا نماز کو عدا کرتے ہیں تو ایک نماز عدا کرنے پر ہے تین کروڑ پائنٹیس لاک چھبون ہزار چار سو بتیس نے گیا خضا کرنے پر ہے ایک اخت کی نماز خضا کرنے پر ہے دو کروڑے اسی پورا آٹھ لاک برس دوزت میں جلنا اس لیے کہ ہمیں اس بات سے ڈھریں کہ ہمیں نمازوں کی پابندگی کریں خوشی کے کاموں میں غم کے کاموں میں یعنی ٹنگشن کے کاموں میں فنکشن کے کاموں میں ہمیں جہاں بھی جاؤ لیکن نماز تو نہ بھولے وقت پر نماز کی احتوام کرنے کی کوشش کریں تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں جتنے بھی ہمارے بھائیان ہیں اور ان کو پانچ خود کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں اسی طرح دنیا میں جتنے بھی ہمارے بابے نہیں ان کو بھی اللہ باقے پردے کے حالت میں گھروں کے اندرے پانچ خود کی نماز پابندگی ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں موسیقی